جس نے قواعد عربیت سے جو واقف نہیں ہے دین کے اصولوں سے واقف نہیں ہے اس انسان کو کیا حق پہنچتا ہے لوگوں کے سامنے وہ تعبیریں پیش کریں قرآن اور حدیث کی اور دین کا ذوق لوگوں کو وہ دے پھر اتراز کرتے ہیں جی دیکھو ڈاکٹر زاکر نائک صاحب ہیں وہ بھی تو دائی ہے نا جی وہ کون سے علماء سے انہوں نے علم حاصل کیا ہم کہتے ہیں وہ علماء سے رہنمائی تو لیتے ہیں نا بلکل ٹیم ہے ان کی بولتے ہیں اور پھر ان کے شمار اہل حق میں ہوتا ہے یعنی اہل حق میں ہونا اہل حدیث ہونا ہی یہ گمرائی سے بچنے کی زمانت ہے اللہ کے فضلوں کے دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ہم عالم تو پھر بھی نہیں کہتے ہاں جی بلکل ڈاکٹر صاحب کا عدہ بے اترام ان کی کوشش ان کا خلوص اور ان کی کیا کہتے ہیں کہ برکت جو ہے وہ تو بہت واضح ہے مگر ہم ان کو عالم نہیں کہہ سکتے عالم تو وہی ہوں گے نا باقاعدہ سے جنہوں نے علم حاصل کیا ایک ذابطے کی طاعت اسازہ سے جنہوں نے تربیت پائی ان کو علماء کا نام دیا جائے گا ورنہ کیسے علماء کا نام ملسکتا ہے ایک بندہ کسی عالم سے پڑھ کر سمجھ کر ایک مسئلہ بیان تو کر سکتا ہے جی بے شک کر سکتا ہے کر سکتا ہے جی اس میں تو کوئی قباہت نہیں ہے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کریں یا کوئی بھی کرے لیکن ایک شخص سارے علماء کی مخالفت کرتا ہے یعنی دنیا میں کوئی